وَصَيَّرْتَهُ مِن بَعْدِ جَمْعٍ عَدِيدٍ وَحْدًا وَعَلَيْتَ كَعْبِ عَلَائِ اور اس کے کثیر ساتھیوں کو منتشر کرنے کے بعد اسے یکاؤ تنہا کر دیا اور مجھے اس پر قلبہ و سر بلندی عطا کی وَجْعَلْتَ مَا سَدَّدْهُ مَرْجُودًا عَلَائِ فَرَدَتَهُ لَمْ يَشْفِ عَيْضَاءِ وَلَمْ يَسْكُونَ غَلِيلُ اور جو تیر اس نے اپنی کمان میں جوڑے تھے وہ اسی کی طرف پلٹا دیئے چنانچہ اس حالت میں تُو نے اسے پلٹا دیا کہ نہ تو وہ اپنا غصہ ٹھنڈا کر سکا اور نہ اس کے دل کی تپش فروح سکی قَدْ عَضَّ عَلَى شَوَاهُ وَأَدْبَرَ مُولِّيَانِ قَدْ أَخْلَفَاتْ سَرَایَا اس نے اپنی بوٹیاں کاٹی اور پیٹ پھیرا کر چلا گیا اور اس کے لشکر والوں نے بھی اسے دغا دی وَكَمْ مِنْ بَاغِنْ بَغَانِي بِمَكَائِدِ وَنَصَبَ لِي شَرَكَ مَصَائِدِ وَوَكَّلَ بِي تَفَقُدَ رِعَایَتِ اور کتنے ہی ایسے ستمگر تھے جنہوں نے اپنے مکر و فریب سے مجھ پر ظلم و تعدی کی اور اپنے شکار کے جال میرے لیے بچھائے اور اپنی نگاہ جستجو کا مجھ پر پہرا لگا دیا اور اس طرح گھات لگا کر بیٹھ گئے جس طرح درندہ اپنے شکار کے انتظار میں موقع کی تاک میں گھات لگا کر بیٹھتا ہے وَهُوَ يُظْهِرُ لِي بَشَاشَتَ الْمَلَاقِ وَيَنظُرْنِي عَلَى شِدَّتِ الْحَنَاقِ طرح حالے کے وہ میرے سامنے خوش آمدانہ طور پر خندہ پیشانی سے پیش آتے اور در بردہ انتہائی کینا توز نظروں سے مجھے دیکھتے